شہر کے تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشنز کی تائیناتی کا معاملہ قلعہ گجر سنگھ میں ایس پی سی آئی ایس میں پینل کے دیگر ارکان نے انٹرویو لیے چونتیس انسپیکٹرز کے انویسٹیگیشن اور سی آئی ای کے لیے انٹرویو مکمل شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں دوگیج ٹاؤن میں چور سوپر سٹور کا صفایہ کر گئے سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول کمہار اوپر خاتون سکول پرنسپل کو ڈاکوہ نے لوٹ لیا تلائی زیورات ندی موبائل فون لوٹ کر فرار پولیس ڈاکوہ کو پکڑنے میں تحال ناکام پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کا متنازع نقشہ شائع ڈاکٹر رانہ اجاز نے صفاہ 152 پر بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا صفاہ 156 پر پاکستانی نقشے سے مقموضہ کشمیر کے علاقے کا حصہ غائب صفاہ 51 کے نقشے پر مقموضہ کشمیر متنازع علاقہ ظاہر نہیں کیا صفات 9, 14, 28 اور 33 پر نقشے میں مقموضہ کشمیر بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا سی پیک پر لکھی کتاب جامع پنجاب کے پریس سے شائع ہوئی یونیورسٹی انتظامیہ کا نوٹس غلط نقشوں کے اشاعت کی تحقیقات کرانے کا حکم موڈل چاؤن میں نون لیگ کے جلاس کے اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا ہمزہ شہباز نے ایم پی اے باو اکتر اور سید توصیب شاہ کو ڈانٹ پلا دی لوگوں کے ساتھ رابطے بر قرار رکھیں ماضی کی طرح تعلق خط نہیں کرنا باو اکتر کو پی پی اکسو چوون میں فائل رہنے کی تنبی منع کیا تھا پھر بھی آپ نے الیکشن لڑا ہمزہ شہباز توصیب شاہ پر برہم اقتدار جانے کے غم سے خادمِ عالی حواس باختہ ہو چکے ہیں شہباز شریف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازی شین نہ کریں شہباز شریف کے ہر منصوبے اور کمپنی میں کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے عربوں بچانے کا دعویٰ کرنے والوں نے کھربوں ضائع کیے سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان کی پی ٹی آئی کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیر عالی کی گاڑی بھی رک جائے گی وزیر عالی پنجاب اسمان بزدار کی نئے ہدایات ایمبولنس آنے پر وزیر عالی اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی سائٹ پر روک دی جائیں ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیر عالی پنجاب ایم ایم آلم روڈ پلازے میں آتش زدگی ابتدائی ریپورٹ جاری آگ میزونٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائے گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تنتالیس افراد کو بحفاظت پلازے سے نکالا گیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیر علاج ایک شخص چھلانگ لگانے کے باعث جانبہ حق ہوا ابتدائی ریپورٹ میشن بیوٹیفل لاہور سائن بورٹز اتارے گئے غیر قانونی مذبخ خانوں میں بیمار لاغر جانوروں کو زباہ کرنے کا مکروح کاروبار فوڈ آتھارٹی کے بکرمنڈی علام اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین مذبخ خانے سیل چھتی سو کلو مزر سہت گوشت قبضے میں لے لیا نصیر آباد میں محفیل امراض کے دوران نیاز کی تقسیم پر جھگڑا چھے افراد نے آصف نامی شخص کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی متاثرہ شہری نے کارروائی کے لیے تھانے میں درخواست دے دی سندر میں تیز رفتار بس کی گدھا گاڑی کو ٹک کر سبزی فروک کرنے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو کچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جاں بہاق لواہکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جام دیگر صوبوں میں تبادلوں کا ڈر پنجاب پولیس کے افسران سفارشیں کروانے لگے گریڈ اٹھارہ سے اکیس کے نوے افسران کی لسٹیں پنجاب نے وفاق کو بھیجوانی دس سال سے زائد کا عرصہ پنجاب میں رہنے والوں کو صوبہ بدر کرنے کی تیاریاں پنجاب ریونی آتھارٹی سیاسی جماعتوں سے سرویسز کی تفصیلات حاصل نہ کر سکی پی آر اے نے تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن سرویسز کی تفصیلات طلب کی تھی سیاسی جماعتوں سے اشتہارات کیٹرنگ سرویس اور ٹرانسپورٹیشن کی تفصیلات مانگی گئی عوامی شکایات کے لیے اسپطال ٹال فری کال سرویس کا آغاز شہری اسپطال کے امرجنسی میں شکایات کے لیے مفت کال کر سکیں گے صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسبین راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپطالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اشاہ نہیں رکھی جائے گی اسپطالوں کی امرجنسی میں شکایات کی نگرانی خود کروں تعلیمی میدان میں لڑکیوں نے لڑکوں کو مات دے دی پنجاب یونیورسٹی نے بی اے بی اے سی کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا بی اے بی اے سی کی چھے میں سے پانچ پوزیشنز لڑکیوں نے حاصل کی سات سو بارہ نمبر حاصل کرنے والے محمد عمر علی کی بی اے سی میں پہلی پوزیشن سات سو گیارہ نمبر لینے والی صدرہ خان کی بی اے سی میں دوسری پوزیشن چھے سو نینانوے نمبر لینے والی رخصانہ نظیر کی بی اے سی میں تیسری پوزیشن پنجاب یونیورسٹی کل ریزلٹ کا اعلان کرے گی نفسیاتی بیماریاں صحت من زندگی گزارنے کی رحمے بڑی رکاوت ٹیک کلپ کی جانب سے ڈپریشن کے صدباب کے حوالے سے سمینہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب کا خطاب محرم الہرام میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا آزم پولیس لائنز کلہ گجر سنگھ میں رضاکاروں کی دوسرے روز بھی فائرنگ پریکٹس ویپن ہینڈلنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ بھولوکار آتف اسلم کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیا آتف اسلم کی چیف جسٹس ساقب نصار سے ملاقات ڈیم فنڈ کے لیے پتیس لاکھ روپے کا آتیا دیا یونیک گرلز ہائی سکول کے ذریع تمام طالبات کے عزاز میں فیر ویل پارٹی طالبات نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے اور گبرو جوان پورتی لے جسم کمال داؤ پیچ داروغہ والا میں چاندھا کبڈی کے دلچسپ مقابلے شائکین کے ڈھول کتاب پر بھنگڑے